نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالٹرا یوپی میں چترکوٹ کی جیل کے اندر آج خونی گینگ وار ہوا اس خونی گینگ وار میں قیدیوں کے دو گھٹوں کے بیت جم کر گولی جلی ہے اس جیل یدھ میں دو کوکھیات اپرادی موقع پر ہی مارے گئے جبکہ انہیں مارنے والا یوپی کا تیسرا کوکھیات اپرادی پولس اینکاؤنٹر میں مارا گیا آخر کیا ہے چترکوٹ جیل کے گینگ وار کی انسائٹ سٹوری اور کیوں چترکوٹ جیل پرشاسن پر اٹھ رہے ہیں ایک نہیں کئی سوال چترکوٹ سے دیکھئے جیل میں گینگ وار کی انسائٹ سٹوری جگہ چترکوٹ کی جیل سمیں صبح کے ساڑھے نو بجی جیل کے اندر اس سمیں قیدیوں کو صبح کا ناشتہ دیا جا رہا تھا کیچند سیکنڈ بعد ہی اچانک جیل کے اندر گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی تابر توڑ و فائرنگ ہونے لگا گولیوں کی آوازیں سن کر پولیس پورس جیل کے اندر بھاگی جہاں سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی اس جگہ دو قیدی مارے جا چکے تھیں پولیس نے پورے علاقی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اس کے بعد پولیس انکاؤنٹر شروع ہوا اور ایک کخیات اپرادی مارا گیا چترکوٹ میں ہوئے شوٹ آؤٹ میں جن تین قیدیوں کی موت ہوئی ہے وہ تینوں بے حد شاتیر اپرادی تھے ان پر درجنوں سنگین دھاراؤں کے تحت مقدمیں درج تھے لیکن اس واردات کے بعد جہاں ایک طرف جیل پرشاسن کی لاپروہی صاف طور پر دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا یہ ماملا محض ایک گینگوار کا نتیجہ تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری ساجش ظاہر ہے یہ وہ سوال ہے جن کا جباب تلاشنے کے لیے فلحال ایک وشیز ٹیم گٹھیت کی گئی ہے جو پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے یہ پوری کہانی تھوڑی دیر میں لیکن پہلے چترکوٹ جیل میں ہوئے اس خونی گینگوار میں شامل کرداروں سے آپ کو ملاتے ہیں یہ ہے میراز الدین عرف میراز کہا جاتا ہے کہ کبھی یوپی میں مختار انساری گینگ کا صدس سے تھا 20 مارچ 2020 کو میراز واران اسی کی زلا جیل سے چترکوٹ جیل لائے گیا تھا یہ کہرانہ کے رہنے والے مقیم کالا کی تصویر ہے ایک لاکھ کائنامی بدماش پشمی یوپی اتراخن اور یوپی سے لگے ہریانہ کے سیما ورطی زلوں میں مقیم کالا کے کگگا گینگ کا آتنک تھا رنگداری زبرن وسولی کئی پولیس والوں پر حملے اور کئی ہتیا کے سنگین آروں کل ملا کر مقیم کالا پر 61 مقدمیں درج تھے اسے 7 مہیں 2021 کو سہارنپور جیل سے چترکوٹ جیل لائے گیا تھا یہ ہے تیسرا اور سب سے مخیق کردار سیتاپور کا رہنے والا انشو دکشت کبھی مختار انساری کا شارپ شوٹر تھا انشو دکشت کا پرانا وائرل ویڈیو آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں انشو دکشت تب سلطانپور کی جیل میں بند تھا انشو دکشت پر آٹھ مقدمیں درج تھے یوپی کے اس خطرناک گینگیسٹر کو آٹھ دسمبر 2019 کو سلطانپور جیل سے چترکوٹ جیل شفٹ کیا گیا تھا تینوں ہی ککھیات اپرادیوں کو کڑی نگرانی میں رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی لیکن شکروار کی صبح جیل میں ناشتے کے دوران انشو دکشت نے مقیم کالا اور میراز پر گولیاں چلا دی دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی کہا جا رہا ہے کہ انشو نے اس دوران پانچ اور قیدیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی پولیس نے سرینڈر کرنے کو کہا لیکن انشو دکشت نے پولیس والوں پر بھی گولی چلائی جوابی کاریوائی میں انشو دکشت بھی جیل میں ہی مارا گیا موقع واردار پر دو بندیوں کو اس کے دوران دولی مارتے گی اس پر ہمارے دوران پولیس دوران چاروں طرف سے گھیرہ بندی کی گئی اور اوپ تعدیوک جس کا نام بعد انشو دکشت پتا چاہتے گی اس کو آتن سمر پڑے کی بتایا گیا بار بار اسے سرینڈر کے لئے کائی جانے کی کارے اس کے دور آتن سمر پڑ نہیں کیا گیا پرانتو پولیس پارٹی پر فاری شروع گیا اب سنیے چترکوٹ جیل میں کھونی گینگوار کی انسائیڈ سٹوری سوتروں کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے جیل کے آدرش قیدی سبھی بیرکوں میں جا کر ناشتہ باٹ رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی قیدیوں کی گنتی ختم ہوئی تھی اور زیادہ تر قیدی بیرک سے باہر میدان میں تھے کہا جا رہا ہے کہ اسی دوران دو قیدی انشو کے بیرک میں بھی داخل ہوئے وہ انشو دکشت کو چنا دے کر جیسے ہی لوٹے انشو نے باہر نکل کر پسٹل سے تابر توڑ فائرنگ کی مراز اور مقیم مارے گئے اب سوال یہ ہے کہ اس کرونا کال میں جب قیدیوں سے ملنے تک پر پابندی ہے ایسے میں چترکوٹ جیل میں اسلحہ ہتھیار کہاں سے پہنچی جیل کے اندر انشو دکشت تک ہتھیار کس نے اور کیسے پہنچائے کیا ناشتے کے سمعے انشو دکشت کے پاس ہتھیار پہنچائے گئے خاص بات یہ ہے کہ انشو دکشت اور مقیم کالا کے بیچ ابھی تک کوئی آپسی ویبات کے خبریں بھی سامنے نہیں آئی ہیں ایسے میں سوچنے والی بات ہے کہ پھر انشو دکشت نے مقیم کالا اور مراز کو کیوں مار ڈالا کیا انشو دکشت نے ڈبل مرڈر کی سپاری لی تھی چترکوٹ جیل پرشاسن کی بھومی کا سندے کے گھیرے میں ہے کیونکہ یوپی میں جیلوں کی پوری ذمہ داری کاراگار پرشاسن کی ہوتی ہے ڈی جیل اور ڈی آئی جیل سبھی فیصلے لینے میں سکشم ہوتے ہیں قیدیوں کے جیل ٹرانسفر پر بھی کاراگار ویبھاگ اور گرہ ویبھاگ سانیوکت اسطر پر فیصلے لیتے ہیں سانیوکت اسطر پر فیصلہ لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گینگوار پر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے اتر پردیس کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کسی کو بھی کبھی بھی ٹھوک سکتا ہے چیکھو اتر پردیس کے اندر میں جنگل آج چل رہا ہے گنڈا رہا ہے کاراگار وستہ نام کی چیز یہاں ہے ہی نہیں کوئی جیلوں میں جو بڑے بڑے مافیا بند ہیں ان کے پاس جیل کے اندر اصرے پہنچ جاتے ہیں وہاں گینگوار شروع ہو جاتا ہے جیل کے اندر میں جیل کے اندر میں گینگوار جیل کے باہر گینگوار تو پھر کانوروستہ کہاں اتر پردیس کے اندر میں پھر تو اتر پردیس میں جنرل آ چل رہا ہے کانوروستہ نام کی کوئی چیز تو یہاں ہے ہی نہیں UPGCM یوگی آدیتنات نے چطرکوٹ جیل میں ہوئی گینگوار پر کمیشنر آئی جی اور ڈی آئی جی جیل کی جانش ٹیم بنائی ہے چھ گھنٹے میں گھٹنا کی ریپورٹ مانگی گئی لیکن ایک بات بلکل صاف ہے کہ چطرکوٹ کی جیل کی سرکشہ میں سیندھ لگی ہے ہتیارہ بھی مارا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی سارے سبوت بھی ختم ہو چکے ہیں چطرکوٹ سے انوج مشرا، مشال پانڈے اور جیتیندر شرما کے ساتھ بھی ریپورٹ زی میڈیا